سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا زبادہ مشکور ہوں جب جب ہمارا کوئی ایشو ہوا کرتا ہے آپ اس کو ہائلائٹ کرنے میں اپنا کلیدی رولنے بات ہیں آج جمہور کشمی ریفری تعلیم ٹیچرز فورم جو جلی کوفارہ میں تیرہ تعلیمی زون ہے اور آج سب کے سب زونل پریزیڈنٹس وائس پریزیڈنٹس زونل سیکرٹریز دسٹرک ایگزیکیٹیو زونل ایگزیکیٹیو اور ہمارے یوٹی کے جو لیڈرشپ ہیں جس میں ہمارے وائی چیرمن زوردین بیگ صاحب ہیں ہمارے چیف ایڈوائزر بشیر احمد ڈار صاحب ہیں اور گولم احمد ڈار صاحب جو یوٹی سیکرٹری ہیں اور جتے بھی ہمارے باقی جو لیڈرز ہیں تنگ دار سے ہمارے تیشیل پریزیڈنٹس سب انہیں یہاں پر آج ایک اجلاس جنرل اجلاس ہم نے بلایا سب سے پہلے ہم نے یہ جہاں پر ڈسکس کیا کہ ہمارے سکولوں میں جو بچے ہیں کیا انہیں کتابیں پوری کی پوری طرح سے ملی ہے وہاں پر کیا انہیں یونی فارم کا پیسہ ملایا آج تک کیا انہیں برابر ٹیچرز ہیں وہاں پر کیا وہ اچھے ماحول میں وہ فیل کرتے ہیں آج کل چونکہ دھرمی کا موسم ہے کیا انہیں کوئی دکت تو نہیں ہے یہ سب سے پہلے ہم نے جو پہلا سیگمنٹ تھا وہ بلکل ہم نے ایکیڈیمکز پر بات کی ہے اور اس میں کچھ ہم نے اپنے آپ پر ڈسکس کیا ہے کہ اب ہم نے بچوں کو جلے کو پہ رہا رہا ہے تعلیمی میار کو بڑھا جانے کیلئے اور جو بھی ہم نے کرنا ہے جتنا بھی ہم نے کیا ہے ہم رہباری تعلیم ٹیچرز فورم بار بار تیار تھی اور آج بھی انچاللہ آگے بھی تیار رہے گی اس کے بعد ہمارے کچھ ایشوز ہیں جیسے کہ ٹی جی تھری کو ٹی جی ٹو میں ہونا ہے پانچ سال سے چار سال سے ٹیچرز سفر کر رہا ہے اس میں سمپلی ایک جی ڈی کا دسکت چاہیے کچھ جی ڈیز کو ٹرانسپر بھی کیا گیا لیکن انسان ہم اس چیز سے بلکل پریشان ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا ڈریوٹ ٹریٹ ہمارا جو پرنسپل سیکٹری صاحب ہیں ان سے ہماری مودبانہ گزارش ہے ہم تھک چکے ہیں آپ کے ذریعے سے آپ کو بھی آپ کے کانوں تک یہ آواز آئی ہوگی بار بار کہ رہباری تعلیم ٹیچرز تی جی تھری کو تی جی ٹو میں جانا ہے ٹیچرز پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن بٹ وی آر فورسو ٹو بی آن در روڈز ایسا ہم کتی توڑ نہیں چاہتے ہیں ہماری مودبانہ گزارش ہے آج ہمارے پرنسپل سیکٹری صاحب سے ہماری گزارش ہے اس سے ہماری گزارش ہے کانڈلی انٹرونین یہ جو بڑا مسئلہ بن گیا ہے ٹی جی تھری کو ٹی جی ٹو میں جانا ہے ابھی تک ایک سیکنیچر کرنا ہے کیونکہ جی ڈی نہیں ہے جی ڈی کی تائناتی ہونی چاہیے اور زلر کفوارا کے جتنے بھی رہباری تعلیم ٹیچرز ہیں وہ ایک چین کی سانس لے رکھ ان کی یہ جو مسئلہ پوائنٹ نمبر ایک ہی ہے پوائنٹ نمبر دو جو ہے ایم ڈی ایم کا مسئلہ ہے الحمدللہ وہ حل ہو چکا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں جو ایم ڈی ایم جو ہے وہ ریگولر بیسس پر ٹیچرز کو ملے تاکہ ہمیں پریشانی کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بچوں کو بھی پریشان اس میں نہیں ہونا پڑے گا اور آج کی اس میٹنگ میں بہت ڈسکسنز ہوا کچھ قراردات ہم نے یہاں پر پاس کی جیسا کہ ہم یہاں پر ایک قراردات یہ پاس کی گئی جس کے بارے میں ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہیں گزارش کرنا چاہتے ہیں گورنر صاحب سے ہم آس لگائے بیٹھیں ہماری گزارش ہیں کہ ہم پرمید ہیں کہ اس پر شنوائی ہوگی جو ٹیچرز سے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم سردی میں بھی کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور جب سے یہ آن لائن سسٹم آیا ہے تب سے کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ہمیں ملتا ہے جو ونٹر ویکیشن ہے سوٹی چھوڑے بچے ہیں سکولوں میں جو بچے آتے ہیں ان کے لئے لیکن ہم جو ہے جس چیز سے ہم دور رکھتے ہیں ٹیچرز جو ہے جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو وہ جسے ہم کہتے ہیں لیو انکیشمنٹ سیلری وہ ہمیں آج تک نہیں ملی کسی بھی ٹیچر کو نہیں ملی وہی سٹرانگلی ڈیمارڈ وہی رکیسٹ گاؤنر راب جمعوریٹ کشمیر کہ اس ہماری جو ڈیمارڈ ہے لیو انکیشمنٹ سیلری جو ہے اس پر نظرستانی ہونی چاہے ہمیں بھی لیو انکیشمنٹ سیلری جو وہ ملنی چاہے تاکہ جو ٹیچرز ہیں وہ اچھی طریقے سے منٹرز میں بھی جو بھی ایسان منٹے ملے گا اس پر ہم کام کریں گے